سلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں افتیخہ راشمی آپ دیکھ رو میرے چینل می آن لائن سٹوڈنٹس کلاس نائن فیزکس نیو بوک اس کا چپٹر رن کمپلیٹ کرا دیا ہے چپٹر ٹو ویری امپورٹنٹ چپٹر کینیمیٹک وہ میں نے سٹارٹ کرا دیا ہے اس کے جو ہے وہ ایکوشن آف موشن سے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہیں فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایکوشن ڈرائیو کرنا بھی میں نے ایکسپلین کر دی تھی پچھلی ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے تھرڈ ایکوشن آف موشن کو ڈرائیو کرنا ویری امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پیپر میں کئی دفعہ آئی ہے اور ہر دفعہ بلکہ یا تو سیکنڈ آتی ہے یا تھرڈ آتی ہے رٹل لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ آپ خود اس کو ڈرائیو کر لوگے اور اس کے ریلیٹڈ جو نوویریکل ہیں وہ بھی خود سال کر لوگے اور میں بھی انشاءاللہ کروا دوں گا سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمنٹ کر رہا دوں گا اگر ابھی تک چینل سبسکرائیو نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائیو کر لیں انشاءاللہ نہ صرف فیزکس بلکہ کمیسٹری اس کی بھی میں نے پہلا چپٹر کروا دیا ہے سیکنڈ سٹارٹ ہوا ہوئے میت اس کے اقسائزے میں سال کروا رہا ہوں انگلیش اردو اسلامیات تمام سبجیکٹ جو ہیں نیو بکس جو آئی ہیں اس کا سلوشن آپ کو ملے گا تو یہ تھارڈ ایکوشن آف موشن تو تمام بورڈ میں ایک ہی طرح سے پڑی جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سن بورڈ والے اس سے تمام بورڈ کے جو بچے ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے سال کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تھارڈ ایکوشن آف موشن تھارڈ ایکوشن آف موشن ڈیٹرمائن ریلیشنشپ امانگ دا ایکوشن آف موشن ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹائم مینشن نہ ہو تو ہم یہاں پہ ٹائم نہ ہو یہاں پہ صرف فائنل انیشیل ویلاشٹی ہو فائنل ویلاشٹی ہو ایکسیلریشن اور ڈسٹنس کا تعلق ہو جس میں ٹائم مینشن نہ ہو وہاں پہ ہم یہ ایکوشن یوز کریں گے تو لیٹس ٹیک دا فرسٹ ایکوشن آف موشن پہلی ایکوشن آف موشن ہم نے پیچھے ڈرائیو کی ہے کیا ہے وہ رہے تو VF is equal to VI پلس 80 یہ فرسٹ ایکوشن آف موشن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی کا سکوئر لے لینا ہے جو فرسٹ ایکوشن آف موشن ہے یاد ہے کہے تھرڈ ایکوشن آف موشن جب آپ سٹارٹ کریں گے جو آپ کی فرسٹ ایکوشن آف موشن ہے وہاں سے اب وہ لکھیں گے تو اس کا آپ نے لے لینا ہے بائی سکوئر ہیں انگر باؤ سائد تو وہ ایکوشن کیا تھی VF equal to VI پلس 80 تھا تو ہم دونوں سیڈ پر سکوئر لے لیں گے تو وی ایف والی سیڈ پر بھی اور وی ای پلس ایٹی کا بھی ہم سکوئر لے لیں گے یہاں بھی دیکھیں میں نے فرمولا لکھ دیا ہے اے پلس بی کا ہول سکوئر کس کی کل ہوتا ہے جو پہلا الگبرک کا فرمولا ہے اے پلس ب ہول سکوئر ہے اسی فرمولے کے مطابق آپ اس کو کھولیں گے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں تو صرف وی ایف تھا اس کا سکوئر آ جائے گا یہ یاد دکنا ہے یہ وی ایف ای کی ہے بچے کیا غلطی کر دیتے ہیں وی کے اوپر بھی سکوئر ڈال دیتے ہیں وی سکوئر ایف سکوئر نہیں وی ایف ای کی ہے تو صرف آپ نے ایف کے اوپر سکوئر ڈالنا ہے اسی طرح جب اس کو آپ کھول ہوگے تو وی ای آپ کے پاس اے ہے تو اے کا سکوئر مین وی ای کا سکوئر اور پلس آگے فرمولا کیا لگ جائے گا ٹو اے بی تو یہ ٹو کس کا ہے فرمولے کا ہے تو اے آپ کے پاس وی آئی ہے یہ وی آئی آگیا بی آپ کے پاس اے ٹی ہے یہ جو بی ہے فرمولے کا اس کی جگہ پہ آپ کے پاس اے ٹی آجائے گا پلس اے سکوئر ٹی سکوئر ابھی آپ اس کو گنور کر دیں یہ جو میں نے ٹو پان ٹو لکھا یہ ابھی آگے بتاتا ہوں تو اس کا اے کا بھی سکوئر ہو جائے گا ٹی کا سکوئر ہو جائے گا یہاں پہ یہ آپ کا اگر آپ اس کو اٹھا دو تو یہ آپ کا فرمولا کھل جائے گا آپ ایک دفعہ اس کو سیٹ پہ میں کر دیتا ہوں آپ کنفیوز نہ کہ یہ کہاں سے آگیا تو یہ آگیا اے سکیر پلس ٹی سکیر یہ دیکھیں اے سکیر پلس ٹی سکیر یہ فرمولا کھل گیا یہاں پہ وی آئی سکیر پلس ٹو وی آئی ٹی پلس اے سکیر ٹی سکیر سیکنڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ بک میں انہوں نے تھوڑی سی آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آخری والی ٹرم ہے اے سکیر پلس ٹی سکیر یہاں پہ آپ ٹو سے ڈیوائیڈ بھی کر دیں اس کو ٹو سے ملٹی پلائی بھی کر دیں یہاں پہ ادھر بیس میں یہاں پہ ادھر آپ لکھ دیں ٹو اپان ٹو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ کیوشن بن جائے گی وی آئی سکیر یہ سیکنڈ سٹیپ ہے یہاں پہ وی آئی سکیر پلس ٹو وی آئی ای ٹی پلس ٹو اپان ٹو اے سکیر ٹی سکیر یہ آپ کے پاس یہاں پہ ٹو اپان ٹو آگیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس میں بھی ٹو ہے اس میں بھی ٹو ہے کیوں کہ یہ ٹو ہم نے خود اس میں ڈیوائیڈ بھی کر لیا ملٹی پلائی بھی کر لیا اے اس ادھر اس ٹرم میں بھی ہے اور اس ٹرم میں بھی ہے تو آپ ادھر کامل لے لیں گے ٹو اے ٹھیک ہے یہاں آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ ٹو اے کامل لیا اس میں ٹو بھی تھا اے بھی تھا تو یہ ہاف کہاں سے آ گیا اس لئے یہ ضروری ہے آپ ٹو اپان ٹو یہاں پہ اس کو ٹو اپان ٹو اس کے ساتھ لیں تو جب آپ ٹو اے کامل لیں گے تو ٹو اور اے کامل آ گیا یہ پہلی ایکویشن میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو ٹو اے کامل آیا تو یہ ادھر رہ گیا صرف وی آئی ٹو اے سے یہ پوری یہ والی جب ڈیوائیڈ ہوگی تو ٹو سے ٹو کینسل اے سے اے کینسل صرف کیا رہ جائے گا وی آئی ٹی یہ ٹی بھی رہ جائے گا اور وی آئی بھی رہ جائے گا پلس یہ ٹو سے ٹو کامل اوپر والا ٹو ہٹ جائے گا نومنیٹر والا ٹو رہ جائے گا ٹھیک ہے اور اس اے سکوئر میں سے ایک اے نکل جائے گا صرف ایک اے رہ جائے گا یہاں پہ اور ٹی سکوئر اسی طرح رہ جائے گا تو آپ کے پاس یہ ایک ایویشن بن جائے گی وی ایف سکوئر اس ایک ایویل ٹو وی آئی سکوئر پلس ٹو اے انٹو وی آئی ٹی پلس ہاف ایٹی سکوئر یہ سمجھ آگی یہاں پہ یہ بریکٹ کے اندر یہ ہم نے اس میں سے کامل لیا ہے ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو دا سیکنڈ ایک ایک ایویشن ایک 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 ا ہم صرف S لکھ سکتے ہیں اس کا بطلب ہو گیا VF square is equal to VI square plus 2AS تو یہ ہی ہماری equation of motion ہے آپ اس کو rearrange کریں گے تو 2AS ادھر ہی رہے گا VI ادھر plus ہے دوسری حال پہ جاگے کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو 2AS is equal to VI square plus 2AS 2AS is equal to VF square minus VI square یہ rearrange کیا ہے تو ہمارے پاس بن گیا 2AS is equal to VF square minus VI square this is not as a third equation of motion for the parties moving with the uniform acceleration اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر time کا ذکر نہیں ہے اس میں time mention نہیں ہے تو اگر کوئی احسن numerical ہو جس کے اندر آپ کو acceleration ہو distance ہو اور دونوں velocity ہو time کا ذکر نہ ہو تو آپ کو تین چیزیں given ہو چوتھی چیز آپ نے final کرنی ہو تو آپ یہ equation of motion جو ہے وہ use کریں گے تو انشاءاللہ اللہ next میں numerical solve کروں گا اگلی chapter میں اگلی ویڈیو میں تو دیکھتے نہیں گا like کیجئے گا share کیجئے گا اللہ حافظ